سب سے بڑا غینا سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑی دولت سب سے بڑا علم سب سے بڑی دگری سب سے بڑی ٹیکنالوجی سب سے بڑی طاقت کہ ان کے کردار پر کوئی داغ نہ ہو کوئی دھبہ نہ ہو انسان ہے داغ دھبے پڑھنا تو یقینی ہے لیکن وہ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو سنبھلتے ہیں جب گرتے ہیں تو اٹھتے ہیں جب وہ فیسلتے ہیں تو پھر لوٹتے ہیں وہ اپنی خطاؤں سے پیچھے ہٹتے ہیں اعتراف کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ورنہ تو فرشتے بن جائے اگر ان میں خطا نکل جائے تو فرشتے بن جائے چوبیس گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑ پھر اب لڑکے لڑکے ہیں اکٹھے پڑتے ہو اپنی نظر میں حیاء کا سرما لگا کے رکھو نظر کا حیاء بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے کمرہ نہیں کر سکتے جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاغ کوئی نہیں ہے تریاغ کوئی نہیں ہے اور نظروں کو چھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی بلٹ نہیں ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ ارش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورت چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا ماند پڑ جائیں گے یہ نور اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا اگر تمہیں آنکھوں کا حیاء دے دیا دنیا کے سارے ابلیس تمہیں گمرانی کر سکتا عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو روم کے دس آدمی تھے نو قتل کر دیا یہ بڑا خوبصورت تھے لمبے چھوڑے تھے تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اپنی ریاست بھی دیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر اس کو ایک ترقیم سوجی اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشت اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی کھانا بھی رکھ دیا ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کروا ہو وہ آگئے وہ گناہ کی دوہ دیر کیوں میں ٹھون تین دن گزر گئے تین راتے گز نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لے گی تو کیا بلا ہے نہ تنہے کھایا نہ تنہے پیا نہ تیری نظر اٹھی کون ہے تو کیا ہے تو تمہیں کون روکتا ہے تو وہ فرمایا ہے کہ اب تو میرے لئے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی اور سور پکا کر رکھو تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لئے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی تین دن کی وجہت تیس دنیاں بیٹھی رہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میری جوانی آمانت ہے اس پہ داغ نہیں لگ سکتا وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں چھڑا ہوں گی باہر نکل کے کہنے لگی سردار تنہیں مجھے کس کے پاس بھیجا ہے لوہائے ہیں نہ کھایا نہ پیا یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتے اور پھر رات کو آئی ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی اور اس کو چپ کے سے نکالا کہا کہ یہ دیکھو کتب ستارہ دیکھا کہ اس کو یہاں رکھنا کندے پر اور چلتے رہنا رات کو چلنا دن میں چھپنا اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے یہ کردار تھا جس نے سہرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی توفیق عطا فرمائی وہ قوت اور قدرت دی اپنی چوبیس گھنڈے کی زندگی میں تمہاری ہوسٹل لائف ہے پارٹیاں نہ بنو میرے دیس کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے سارا ملک زوال کا شکار ہے میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں میرا تو ریڈی پہ سیپ بیچنے والا بھی بددیانت ہے خائن ہے تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں میں افسران کا بیروکریسی کا رونا کیا رو ہوں ہمارا تو چپڑا سیوی بددیانت ہے اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو ڈھونڈو مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو ہماری نسل ہو میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی پوری دنیا میں کہیں نہیں تھی مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا محبت کرنا سیکھو محبت کرنا سیکھو محبت کرنا سیکھو تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کر دیکھو منافقوں کو گلے لگایا عبداللہ بن عبی مرنے کے قریب ہوا عبداللہ بن عبی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نشے ابو جہل اوپر ہے عبداللہ بن عبی نیچے ہے عبداللہ بن عبی اس سے نیچے ہے لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اڑا میرے نبی کے آم آگ میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہے باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے لیکن عبداللہ بن عبی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق ہے اس کے بیٹے آگئے وہ صحابی تھے کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا گرتہ دے دیں گے کہاں آپ نے اپنا گرتہ اتار کے دے دیا آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں گرتہ دے دیا وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے اس عمر سامنے آکے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یہ کون ہے پتا ہے کہاں پتا ہے کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا ہے یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا ایک جگہ کہتا ہے اِن تَسْتَغْفَرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفَرَ اللَّهُ لَهُمْ اے میرے نبی ستر دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا تو میرے نبی نے فرمایا اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا تو آپ نے کہا میں اس کمبخت کا ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا اس کے امتی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں اور آپ نے پڑھا دیا پڑھا دیا اور فرمایا ابھی میرے اللہ نے روکا نہیں اختیار دیا ہے اشاید بخشا جائے وہ اس کی میت کو لے کر گئے وہ جلدی نکل گئے اب ذرا پیشے رہ گئے تو اس کو قبر میں اتار دیا تا میں نے کہا باہر نکارو اس کی میت کو باہر نکالا اپنا لواب اپنے انگلی پہ لگایا اور اس کے موں میں ایسا ڈالا گا شاید اللہ اس کی تفیل اس کی بخشش فرما دے اس منظر کو دیکھ کر ایک سو منافق قلمہ پڑھ گئے ایک سو منافق قلمہ پڑھ گئے میرے بچوں ایسے علماء کا آلہ کار مت بنو جو تمہیں دست و گرے باں کر دیں جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں مسلمان بنو مومن بنو مسلمان بنو اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا میرا تیرا تعرف ایمان ہے اسلام ہے ایک دوسرے سے ایسی نفرت امت تو ختم ہو گئی گروہ بن گئے فرقے بن گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ کی مدد کس پر آئے کس پر آئے کیوں آئے ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تحذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچہ وارگی کدھر اللہ کی مدد آئے مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو ابھی اٹھ کے گلے لگنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے دو مسلمان لڑ پڑیں پھر تین دن تک سلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہر پیر اور جمعرات وہ اللہ کی بارگاہ میں عامال پیش کیے جاتے ہیں عامال پیش کیے جاتے ہیں جب دو مسلمان دو عورتیں دو مرد دو نوجوان دو لڑکیاں دو لڑکے دو بھائی دو پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں سلام دعا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی فائل واپس کرو میں اس پر نظر رحمت نہیں ڈالوں گا جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے میرے بچوں میں نے حسل لائش گزاری ہے میں تو ہم تو جانور تھے اور وہ زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ دو تین لڑکے اقبال حوصل کے لان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے وہ باغیچے میں انہوں نے نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں جانتا تھا فرقہ کیا ہوتا ہے اور یہ وہ فرقہ ہے یہ وہ فرقہ ہے سب مسلمان بن کے رہتے تھے پوتے غافل تھے پتہ پتہ کچھ نہیں تھا تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے محبت سے رہو الفت سے رہو نفرتوں سے ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی مذہب کے نام پر نہیں سیاست کے نام پر نہیں ویسے ہی وڈہ کو ہونے میں وڈہ دا میں چودریوں دا میں وڈہ زمیدار دا پودر میں وڈہ زمیدار دا پودر اس پہ لڑتے تھے ویسے کبھی مذہب کے نام پر ہوں اور کبھی سیاسی ایسا کبھی نہیں